ہلو فرینڈز ایک مرتبہ فیر آپ سب کو میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں سامین محترم آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم جو المنڈ یعنی کہ بادام کا فہدہ ہے وہ کٹنگ یعنی کہ کلم کاری سے کیسے تیار کر سکتے ہیں تو سامین محترم آج ویڈیو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس المنڈ کی کٹنگ ہے جو میں نے کوہٹا شہر سے منگوائی ہیں سائز آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کا سائز اتنا ہونا چاہیے اور اس پر تین سے چار شگوفیں ہونے ضروری ہیں پھر سامین محترم ہم اس کے نچلے حصے کی جگہ کو خروچ دیں گے اس پر اگر آپ کے پاس روٹنگ ہارمون موجود ہے تو وہ لگا لیں نہیں تو آپ ہنی یعنی کہ شہد کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو میں نے اس پر شہد لگا لیا ہے اور اس کی نچلی جو جگہ ہے دو سے تین انچ سے کو ہم نے کسی چاکو یا شوری کی مدد سے خروچ کر اس پر شہد یا روٹنگ ہارمون لگا لینا ہے بعد میں سامین محترم ہم نے اس کو اگر آپ کے پاس کوئی پوٹ موجود ہے مٹی کا یا پھر نہیں موجود تو پھر ہم پلاسٹک کی بوتل کا استعمال کریں گے آج میں آپ کو پلاسٹک کی بوتل میں ان کٹنگ کو گرو کر کے دکھاؤں گا تو سب سے پہلے ہم نے پلاسٹک کی بوتل لینی ہے اس کا اوپرلا حصہ اس کا اوپرلا جو مو ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ اس کو کسی چاکو یا شوری یا کینچی کی مدد سے ریموو کر لیں گے پھر سامین محترم اس کے پیندے میں ہم ایک سے دو سراخ کر لیں گے تاکہ جو اس کا ایکسٹرا پانی ہے وہ خارج ہو سکے تو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے سامین محترم یہ کٹنگ میری بالکل تیار ہے اس پر میں نے شہد بھی لگا لیا ہے اس کے پیندے کو خروچ کر اس کی جلد کو تھوڑا تھوڑا خروچنا ہے مکمل طور پر ہم نے ریموم نہیں کرنا جس طرح میں نے یہ کیا ہے اسی طرح سے ہم نے اس مرحلے کو مکمل کرنا ہے تو سامین محترم اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم پاٹ میں اسے کیسے گرو کریں گے پاٹ میں سامین محترم گرو کرنے سے پہلے ہم نے مٹی کا اچھا سا انتخاب کرنا ہے مٹی اچھی ہونی چاہیے اس میں تین سے چار دانے ہم ڈی اے پی کے ملا لیں گے پھر تین سے چار دانے ہم این پی کے یعنی کہ نائٹروجن فاس فورس پوٹاشیم کے تین سے چار دانے مکس کر لیں گے پھر سامین محترم کسی اوزار کی مدد سے یا پھر آپ اپنی انگلی کی مدد سے یا پھر کسی جو اور کسی چیز کی مدد سے اس میں کھول کر لیں گے اور اس کٹنگ کو بڑے احتیاط کے ساتھ لگا کر ارد گرد کی جگہ کو اچھے طریقے سے دبا دیں گے بعد میں ہم سامین محترم اس کو تھوڑا سا پانی دے دیں گے کوشش کرنے کے پانی صبح شام دیتے رہیں تقریباً ایک ہفتہ اور اسے سایہ دار جگہ میں رکھیں اور امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ ہم سب کا حافظ